بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سید عمران شفقت ہوں آپ کو مبارک ہو خصوصاً ان لوگوں کو جو سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب جب پاکستان کے وزیراعظم بنیں گے تو پاکستان ایک نیا پاکستان بن جائے گا جہاں پہ قانون کی حکمرانی ہوگی جہاں پہ سفارشیں نہیں چلیں گی جہاں پہ کرپشن نہیں ہوگی کرپشن صرف پیسموں کی نہیں ہوتی کرپشنیں اور بھی بڑی ہوتی ہیں وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا مبارک جو میں نے دینا چاہ رہا ہوں وہ مبارک یہ ہے کہ گورنمنٹ as usual نکلی ہے یہ والی بھی جس طرح سے نوازی صاحب تھے ذاتی پسند نا پسند کوئی میرٹ نہیں ہوتا تھا ذاتی پسند جو ظلِ الہی کے موڑ میں آیا وہ قانون ہے اور وہی ہوتا تھا عمران خان صاحب جن کے بارے میں خیال تھا کہ جی کہ وہ آئیں گے تو پاکستان میں اصول قانون کی بات ہوگی کچھ نہیں ہے اسے ترہی ہیں عمران خان صاحب کا جو سب سے بڑا جو تھانہ جی منصوبہ وہ یہ تھا کہ ہم نے پلیس ری فارمز کرنی ہے بڑا سینہ تان کے کہا کرتے تھے اوہ جی ہم نے کے پی کے میں دیکھے نا پلیس کی کائی پلٹ کے رکھ دی ہے وہاں پہ اب تھانے میں آپ جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ تھانے نہیں آپ کسی بینک میں آگئے ہیں یعنی اتنے سفیسٹیکیشن اور اتنی تمیز اور اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کوئی سیاسی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی وہ سارے کا سارا ایک دھوکہ تھا پنجاب میں تو دھوکہ ہی ثابت ہوا ہے آج پانچوں آئی جی تبدیل ہو گیا الحمدللہ الحمدللہ تبدیل کیوں ہو گیا خالصتا سیاسی وجہوات کی بنا کے اوپر اоля کسہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو عمر بلال شیخ صاحب ہیں یہ سی سی پیو ہیں اور سی سی پیو نے لگائے گئے ہیں اعرف حمید صاحب کی جگہ پہ زلفکار حمید صاحب کی جگہ پہ عرف حمید بٹی تو میرے دوست ہیں زلفکار حمید صاحب کی جگہ پہ یہ لگائے گئے ہیں اور زلفکار حمید صاحب کو ہٹانے کی وجہ یہ بنی تھی کہ نیب کے دفتر گئی تھی جو ہیں مریم بنواز صاحبہ تو وہاں پہ وہ دبردوس ہو گیا بقول ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب کے خیر دبردوس ہو گیا اور پتھر پتھاؤ ہو گیا اور حکومت کی خواہش تھی کہ چونکہ یہ ہمارے سیاسی مخالف ہیں اور ان کی ایسی کی تیسی ان کو جناب دہشت گردی کی دفعہ لگائیں تو ذلفکار امید صاحب نے کہا کہ جی یہ دہشت گردی کی دفعہ نہیں بنتی تو وہاں سے خان صاحب کا موڈ آف ہو گیا اور حکم ہوا کہ جی یہ چینج کرو پھر بتایا یہ جاتا ہے کہ عمر جو شیخ صاحب ہیں انہوں نے وہ ویا پاک پتن یہ پہنچے ہیں ذلفی بخاری کے پاس وہ بلال اکبر صاحب کا نام اہمی شہداد اکبر صاحب کا نام اہمی آ رہا ہے وہ بچارے جو اپنے کہلیں کہ بائی ڈیفالٹ کیونکہ ان کے پاس وزارت داخلہ کا اس وقت پورٹ فوریو ہے تو وہ بدنام ہو رہے ہیں ذلفی بخاری صاحب ہیں جی ان کے پیچھے ذلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ پاک پتن میں ان کا کہنے کے خاص تعلق ہے اور پاک پتن سے جو بندہ آئے وہ عثمان بزدار ہو یا کوئی اور ہو اس کو کوئی نہیں لاسکتا آپ کو یاد ہوگا کہ یہ دستگیر صاحب جب آئے تھے آئی جی تو عمران خان صاحب ان کے اوپر دو صفوں کی کتاب لکھ چکے تھے دو سو صفے کی تریفوں کے پل بان چکے تھے لیکن ذلفکار حمید صاحب کے اس نافرمانی کے بعد جب نیا بندہ ٹھون رہے تھے تو ذلفی بخاری کے پاس یہ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ جی کہ میرا دے ڈیٹھ سال رہ گیا اور ڈیٹھ سال میں میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا تو میری تو کوئی پلٹیکل ایفیلیشن نہیں ہے میں تو ان کے رکھ دیا گا میں انہوں پہ جو تو آئی جی کو کنسلٹ کیے بغیر انہوں نے ان کو بھیج دیا لگا دیا اور انہوں نے آتے ہی جناب جو پہلی جو میٹنگ کی وہ آپ جانتے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ جی وہ جو کہتے تھے کہ میں نہیں لگ سکتا لور انہوں نے جا کے دو سو میں لگ گیاں پنجابی بھی ہیں یا انہوں نے اس طرح کی نا وہ ڈائلک بازی کی وہ رپورٹ ہو گی وہ آئی جی کو پتا چل گیا آئی جی صاحب نراز ہو گئے پانچ چار پانچ دن وہ دفتری نہیں گئے اور پھر سادہ کپڑوں میں بطور اعتجاج وہ جا کے پرسوم وزیراعظم سے ملے اور انہوں نے کہا کہ یا رہ کی کرتا ہے ڈسپلن فورس ہے اور ڈسپلن فورس کو آپ ریگولیٹ کرنا ہے یہ مطلب یہ کہ میری فورس میری بات کس طرح مانے گی وہ تو آپ کا جو سی سی پیو ہے وہ تو سریعام کہتا پھرتا ہے کہ آئی جی دی گال نہیں مننی تو خیر وہ سی سی پیو صاحب نے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے افیشل ہی کہا ہے کہ جی کہ میں نے اس طرح کی بات نہیں کی لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس طرح تو نہیں نہ ہوتا آئی جی صاحب جو تھے وہ نراز تھے اور انہوں نے کہا کہ یا یہ رہے گا یا میں رہوں گا تو پھر پاک پتن کا اڈنڈا چل گیا انہوں نے کہا کہ یہیں پہ رہے گا کیونکہ آہ یہ وہ بندہ جس نے کمیٹمنٹ دی ہے کہ میں بغیر آہ یعنی سوچے سمجھے نون لیگ کو تن کے رکھ دوں گا اب نون لیگ جو ہے وہ ذرا پرپر سے نکار رہی ہے تیس دسمبر تک نواز شریف کے بھی آنے کی ہے آہ اطلائیں اور جو نون لیگ کا ورکر ہے وہ فل چارج ہے اور وہ ثابت ہو چکا ہے یہ نہ صرف نیبل دفتر کے باہے بلکہ اسلامباد میں جو ہائی کورٹ میں پیشی تھی مریم صاحبہ کی وہاں پہ بھی جس طرح ورکر نکل کے آیا تو وہ ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ پینٹ گیلی ہو جاتی ہے کوئی چار بندے کٹھے ہو جائیں عمران خان صاحب نے کہا تھا نا وہ کن کے بارے میں کہا تھا میں وہ نام نہیں لینا چاہتا وہ ویڈیو کلپ پڑھے ہوئے وہ دیکھ لیں تو بیسیکلی جب ان کے سیاسی مخالف جو ہیں وہ کوئی حرکت کرتے ہیں اور تھوڑا سا بھی ان کو لگتا ہے کہ یار یہ ببلک جو ہے وہ موبلائز کر دیں گے کوئی ایجیٹیشن شروع ہو سکتی ہے کوئی تحریک شروع ہو سکتی ہے تو ان کی ٹانگیں کام پنا شروع ہو جاتی ہیں تو بیسیکلی یہ جو پوائنٹمنٹ ہے یہ نون لیگ کا مکوت اپنے کے لیے ہے کہ کل کلان کو کوئی ایجیٹیشن شروع کرتے ہیں کوئی تحریک شروع کرتے ہیں حکومت کے خلاف کوئی مہم شروع ہوتی ہے کوئی وامی رابطہ بھی ہم شروع ہوتی ہے تو جناب پولیس جو ہے وہ ڈنڈے پرسائے چھتر مارے لوگوں کو پکڑ پڑ کے اندر کرے اور ان کے یعنی ریاست کے مخالف کے طور پر عمران خان کے مخالفوں کو ریاست کے مخالفوں کے طور پر ٹریٹ کرے تو یہ ہے یہ والا معاملہ ایک خالصتاً سیاسی معاملہ اب یاد کریں عمران خان صاحب کے ڈائلاغ بازیاں وہ کہا کرتے تھے کہ جناب پولیس کو سیاسی نہیں ہونا چاہیے یہ جو پولیٹیکل اپوائنمنٹس ہوتی ہیں اس نے پولیس کا بیڑا غرق کر دیا تو جب اپنی باری آئی ہے تو وہی کام کر رہے ہیں جو پچھلی حکومتیں کیا کرتی تھی جس کی بنیاد پر عمران خان صاحب گالیاں دیا کرتے تھے میرا تو خیال ہے کہ کتاب لکھنی چاہیے فرمود آتے عمران خان جب وہ حکومت میں نہیں آئے تھے تو وہ جو ارشادات فرمایا کرتے تھے وہ گولڈن پیس ہیں سارے کے سارے وہ جلی جلی حروف میں لکھنے چاہیے اور پھر آہ ان کی یہ نہیں آہ یہ سمجھیں کہ پھر وہ ان کو آپ دیکھ لیں کہ وہ حکومت میں آکے کر کیا رہے ہیں حکومت میں آگے انہوں نے سارے فرمود آتے ایک سائیڈ میں مارے ہیں اور وہی اپنے دشمنوں کا مکو ٹھپنے کے لیے وہ چل پڑے ہوئے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں پنجاب کی پولیس کو ٹھیک کر دوں گا ان کے سو دن کے پروگرام میں پولیس اس کا ہاتھ کا ایجنڈا تھا تو ناصر خان دورانی صاحب جو تھے آئی جی کے پی کے ان کو وہ پولیس رفارمز کمیٹی کا انہوں نے پنجاب میں آکے حکومت جب بنی تو سربراہ بنایا اور سربراہ بنانے کے بعد وہ کمیٹی بنی کام شروع ہوا تو ان کے کہنے کے اوپر محمد طاہر صاحب کو آئی جی پنجاب لگایا گیا اور ان کے لگتے ہی وہ پاک پتن والا واقعہ ہو گیا من ایکہ فیملی والا عمران حان صاحب کے جو نئے سسرال تھے ان کو کوئی فیملی کو پروٹوکول نہیں ملا تو جناب پہلے وہ انہوں نے کہا کہ ڈی پی او کڑا چینج کروں نے کہا فام سکا دینے پھر یار اگر اس طرح آپ نے چینج کرنا ہے تو ناصر خان دورانی صاحب نے تو کہا جی السلام علیکم یہ پڑا ہے آپ کا پنجاب اور یہ پڑی ہے پلیس صرف فامز میری طرف سے اللہ حافظ محمد طاہر صاحب جو تھے آئی جی وہ انہوں نے سٹینڈ لیا رضوان کی وجہ سے پھر اس کے بعد وہ اوکڑا اور اوکڑا نہیں یہ گجرات اور گجناعالہ ڈیویجن کے اوپر بھی ڈی پیوز کے تبادلوں کے اوپر ایشو بنا ان کو بھی چھوڑنا پڑا پھر اس کے بعد اس سے پہلے کلیم امام صاحب تھے نگران دور میں ان کو بھی انہوں نے رخصت کر دیا چلتا کیا امجد جاویس سلیمی صاحب آئے امجد جاویس سلیمی صاحب کو اس لیے اٹھایا گیا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ حمدہ شباز کو نیاب پکڑنے گئی تھی اور نیاب نے کہا کہ جب وہ نقام ہوگی پکڑنے میں دور نے کہا جی پنجاب پولیس ساتھ دے رہی تھی امجد سلیمی صاحب نون لیگ نال ملے ہوئے نہ حالانکہ نیاب اگر پکڑ نہیں سکی شباز شریف کو بھی نہیں پکڑ سکی تو وہ تو کسی اور کے کہنے بھی نہیں پکڑتی یہ امران خان صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے تو خیر امجد سلیمی صاحب کو بھی رخصت کر دیا گیا پھر عارف نواز صاحب آئے عارف نواز صاحب جو تھے وہ اپنا ہمارے جنرل باجوہ صاحب کے بیج میٹ تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ کوئی آٹھ نومی نے نکال کے گئے اور ان کے ساتھ بھی جو ان کا تھا آخری دنوں میں ایشو کچھ چل پڑا تھا وہ پولیٹیکلی تھا اور بہانہ یہ لگایا گیا کہ جی کہ کرائم ذرا کنٹرول نہیں ہو رہا اور کرائم کنٹرول نہیں ہو رہا تو یعنی عثمان بزدار صاحب کو اٹھانے کی بجائے انہوں نے کہا نہیں آئی جی چلے ٹھیک ہے لیکن باقی صوبہ میں آئی جی اٹھانا جو ہے وہ کفر اسلام کی جنگ ہو جاتی ہے وفاق کے نزدیک سندھ والے نہیں آئی جی اٹھا سکتے اپنی مرضی سے آپ کو یاد ہو گا کتنے پھڑے پڑتے تھے پھر اس کے بعد شویب دستگیر صاحب آگے میں نے جس طرح کا دو سو سفوں کی کتاب لکھے دیں جتنی طریفیں عمران حان صاحب نے کی تھی اب اس کے پیچھے کیا ہے اس کے پیچھے یہ ہے کہ ان کو کنسلٹ کیے بغیر ایک ایسا بندہ لائے جس کی انہوں نے پرموشن بورڈ میں سفارش ہی نہیں کی تھی اور وہ جناب جب وہ آگے تو پھر انہوں نے بیٹھ کے ٹیز کرنا شروع کر دیا ورسک گروپ میں موسیٰ کے گھر فران پیدا ہو گیا اس طرح کی باتیں کی اور انہوں نے جا کہا کہ یار یہ کس کو لگا دیا اور انہوں نے کہا یہ ٹھیک لگا تو اسی کار جاؤ کیونکہ آپ کے حدتے ہوگے نون لیگ جو ہے اس کو ہم آنی ہاتھ سے نہیں نہیں بڑھ سکتے نون لیگ کے ساتھ تو بیسیکلی کہہ دے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پنجاب میں اتھل پتھل ہوئی ہے جو چار پانچ دن سے جو تماشا چر رہا تھا وہ تماشا یہ تھا کہ نئے سی سی پی او صاحب گرنٹی دے کے آئے ہیں کہ میں مریم نماز ہوئے یا کوئی حمزہ ہوگئے یا کوئی شباز شریف ہوئے چپیڑا ماراں گا تو یہ آپ کو نظر آئے گا یہ نون لیگ وہ نئے والے دفتر کے باہر جو پتھراؤ ہوا تھا کیونکہ پچھلے سی سی پی او انتقا تھا کہ یہ ایٹی اے کا کیس ہی نہیں بڑھتا میں کیوں لگاؤں تو یہ ہے انتقام عمران خان کی جو سیاست ہے وہ انتقام سے بھری ہوئی ہے اور عمران خان انتقام میں اپنے دشمنوں کی نفرت میں ہر قانون اصول ضابطہ اپنی کئی ہوئی باتیں جو سنیری حروف میں لکھی جانی چاہیے ان سب کو بھول گئے ہیں اور خالصتاں پلٹیکل اپوائنمنٹس کر رہے ہیں کہ میرے سیاسی مخالف ان کا جو مکو ٹھپے گا جو گرنٹی کرے گا کہ جناب وہ مریم نواز کو سڑک پہ میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا کہ ہمارے لگتے رہے ہیں اس طرح کے کام ہوتے رہے ہیں بینظیر بٹو کو ایک پلیس وال نے تھپڑ مارا تھا اور ان کا یہ جو کان ہے اس کا پردہ پھٹ گیا ہوگا تھا وہ جہاز میں سفر کرتی تو ان کو تکلیف ہوتی ہو یا وزیراعظم کے جو بوسیز ہیں پاکستان میں ان کی طرف سے حکم ہو کہ جناب کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا ہاں اگر ان کی طرف سے حکم ہو کہ آپ نے کچھ کرنا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں وہ بارہ مئی ہو یا اسلامباد میں دھرنا ہو وہ پلیس پیچھے اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے بلکہ آپ پلیس کو پھر جتنے چاہیں ڈنڈے مارے ہیں کچھ نہیں کرتی لیکن کنسرن کوارٹرز جو طاقت کے مراکز ہیں ان سے اگر آپ کو پرمیشن ہو پلیس کو تو وہ سیاسی مخالفین کا وہ حال کرتی ہے جو بنی اسرائیل کا فیراؤن نے کیا تھا تو نون لیگ جب ہے اس کی وجہ سے خصوصاً مریم نواز کی وجہ سے یہ جو پلیس کی کھانچہ تانی ہوئی ہے یہ جو پائنمنٹ ہوئی ہے اس کا ٹارگٹ صرف ایک ہے وہ ہے مریم نواز مریم نواز اگر کسی ڈیل کی وجہ سے یا کسی کے اشارے کی وجہ سے یا اپنی سیاسی حکمت عملی کی وجہ سے یا اپنے کوئی پلیٹیکل ججمنٹ کی وجہ سے وہ فیصلہ کرتی ہیں کہ میں نے سڑکوں پہ نکلنا ہے تو پلیس یہ جو عمر شیخ صاحب ہیں یہ جو کہتے ہیں نا حشر کر دیں گے نون لیگ کا اور لہاب نہیں کریں گے کہ آگے عورت ہے یا مرد ہے بچہ ہے بڑا ہے بہت لاتھی چارج ہوگا اور میرا خیال ہے مقافات عمل ہے کیونکہ نواز شریف صاحب بھی پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے تھے بینزیر بھٹوں کو جو تھپر پڑے تھے مرہوم سلمان تاثیر کو تھانے میں وہ برکی تھانے میں الٹا لٹکا کے جس طرح نوید سعید جو انسپیکٹر تھا وہ مرا کرتا تھا یہ مقافات عملی ہے اور اس حات لے نواز شریف نے جو کچھ کیا اب ان کو پی بیک کرنا پڑ رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کہاں جائیں ہم نے تو امیدیں لگائی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آ کے سارے کچھ ٹھیک کر دیں گے پاکستان کا سیاسی چلنٹ ٹھیک کر دیں گے اداروں میں جو پلٹیکل اپائنمنٹس ہوتی ہیں وہ نہیں ہوا کرے گی پلیس کا قبلہ درست ہو جائے گا لیکن یہ تو پلیس کو اپنے مخالفوں کے خلاف اسی طرح استعمال کر رہے ہیں جس طرح نواز شریف کیا کرتے تھے تو میرا یہ سوال ہے مسومانہ وہ جو عمران خان کے چانے والے ہیں اور جن کو ابھی تک جن کی آنکھیں نہیں کھلیں جن کو ابھی تک لگتا کہ عمران خان اس ملکہ کچھ کر دے گا اور بھائی کچھ نہیں کرے گا یہ ایک کہلیں کہ اپنی صفات میں اپنی عدات میں یہ سمجھے کہ نواز شریف ہی ہمارے اوپر مسلط ہے دوسرا قسم کا جو اپنے سیاسی مخالفین کو دیوار کے ساتھ لگا دیا کرتا تھا عمران خان نے بھی اپنے تمام سیاسی مخالفین کو دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے اور جو دیوار سے ہٹ کے آگے آنے کی کوشش کرے گا پلیس لٹرول کرے ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ آنے والے دنوں میں آپ کو مسلم لیگ نون کے ساتھ پلیس جو ہے وہ ڈنڈوں سے چھتروں سے آنی آتھوں سے نبٹتی ہوئی نظر آئے گی اور کہیں کانی چھوڑے گی آگے نون لیگ کی قسمت کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے لیکن جب سیاسی مخالفین کو آپ دیوار کے ساتھ لگا دیں تو تاریخ میں ایک سبق ہے پھر تیسری قوت آتی ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم بن پیج پہ ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ غلط فہمی بھی ان کی بہت جلد دور ہونے والی ہیں فی الوقت کے لیے اتنا ہی بہت بہت شکریہ